یہ ہے وہ گیم پیڈ جو میں آج ٹیمو میں یوز کرنے والا ہوں لنجوئی کا یہ گیم پیڈ ہے گیم پیڈ ہے اور مارڈل ہے L2000 آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائپ کا ہے اور اس کی بٹن جو ہیں ان کو کیا کہتے ہیں جیسے یہ بلکہ میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں یہ ہے وہ گیم پیڈ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو لیفٹ سائٹ پہ یہ والا بٹن ہے یہ والا اس کو بولتے ہیں ڈریکشن کی اس کے علاوہ یہ جو ہے رائٹ سائٹ پہ یہ ایکشن بٹن ہے اور باقی اس کے سامنے کچھ بٹن ہے یہ دیکھ لیں اب ہم چلتے ہیں پی سی سائٹ پہ اور دیکھتے ہیں کہ اس کو انسٹال کیسے کرنا ہے کنفگر کیسے کرنا ہے اور ایڈ میں ایک ڈیمو دیکھیں گے گیم چلا کے کمپیوٹر سائٹ پہ آگے ہیں یہاں پہ جو سب سے پہلے ہم چیز چیک کریں گے وہ ہے کہ آیا ہمارے یو ایس پی ڈرائیورز انسٹالڈ ہیں یا نہیں تو اس کے لیے آپ مائی کمپیوٹر یا کمپیوٹر کی پرپرٹیز میں جائیں گے تو یہ ونڈو آپ کو شو ہوگی اس ونڈو میں لیفٹ سائٹ پہ ڈیوائس منیجر ہے آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایک اور ونڈو اوپن ہو جائے گے اب اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کوئی یونیورسل سیریل بس کنٹرولر کے ڈرائیور ہوئے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے اگر آپ کا گیم پیڈ کوئی جیسے فرض کرے ایڈوانس لیول کا ہے یہ تو پلاغن پلے ہے اس کے لیے ڈرائیور کی زور نہیں ہے تو جب آپ کا گیم پیڈ پلاغن پلے لیول کا نہیں ہوگا اس کے لیے ڈرائیور کی ضرورت ہوگی تو آپ کیا کریں گے یہاں پہ آپ کا گیم پیڈ نظر آئے گا اس کے اوپر کوئیسٹن مارک یا یلو سائن نظر آئے گا آپ اس کو رائٹ کلک کریں گے یہاں پہ براوز مائی کمپیوٹر دوسرا اپشن جو یہاں پہ جائیں گے یہاں سے براوز کریں گے اور اس کو پاتھ دے دیں گے اس دی وی ڈی کا جو کہ اس باکس کے ساتھ آپ کے پاس آئی ہے اگر آپ نے وہ دی وی ڈی روم میں لگائی ہے تو آپ اس کو دی وی ڈی روم کا پاتھ دیں گے مائی کمپیوٹر میں جا کے اگر آپ نے کپی کر کے یا یو ایس بی میں رکھی ہے تو آپ یہاں سے یو ایس بی کی لوکیشن پوائنٹ کریں گے تو میرے پاس جو کہ ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہے تو میں اس سٹپ کو گٹ کرتا ہوں اب نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے پھر سے سٹارٹ میں جانا ہے کنٹرول پینل میں جانا ہے یہاں پہ آپ نے جانا ہے ہارڈ ویئر اینڈ ڈیوائسز کے اندر آپ دیکھیں گے ویو ڈیوائسز اینڈ پرنٹرز اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کا جو گیم پیڈ ہے اس کو نظر آنا چاہیے اگر وہ پراپرلی کنیکٹڈ ہے تو اگر نہیں آ رہا تو آپ کو اس کو دوبارہ سے کنیکٹ کرنا چاہیے یا پورٹس کو چیک کر لینا چاہیے اگر اس طرح ہے تو آپ یہاں پہ کلک کریں یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا اب یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں ہم گیم کنٹرولر کی سیٹنگز میں جائیں گے اور یہاں سے ہم چیک کریں گے اس کی ڈیفرینٹ سیٹنگز تو یہاں سے آپ پراپرٹس کا بٹن کلک کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس منیو کی مدد سے ہم چیک کر سکتے ہیں ڈیفرینٹ بٹنز جو اس کے اوپر ہیں ان کی مومنٹ کو سب سے پہلے ہم دبائیں گے اس بٹن کو گھمائیں گے لیفٹ رائٹ اپ ڈاؤن ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں نظر آئے گا یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ بٹن صحیح کام کر رہا ہے اس کے بعد ہم جائیں گے اس بٹن پہ اس کا کیا کام ہے یہ آپ کو بھی پتہ چل جائے گا یہ جو ہے ایکس ایکسس اور وائی ایکسس کے لئے ریسپانسی پہل ہیں تو ابھی میں رائٹ سائیڈ پہ پریس کرتا ہوں اس کو یہاں پہ آنا چاہیے رائٹ لیفٹ اب ڈاؤن ٹھیک ہے اب اس کو میں کلاک وائز انٹی کلاک وائز گھماتا ہوں تو یہ اس طرح سے سائیڈ پہ کنارے پہ نظر آئے گا اس کے بعد رہ گیا یہ بٹن تو اب ہم اس بٹن کا پنکشن دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ رائٹ لیفٹ کریں گے تو یہ زیڈ ایکسس کا ڈیمو دکھائے گا ٹھیک ہے اب ڈاؤن کریں گے تو یہ زیڈ روٹیشن کا ڈیمو آپ کو دکھائے گا اس کے بعد رہ گیا یہ بٹن اب ہم کیا کریں گے کہ ان کو پریس کریں گے اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو چیز ہے یہ یہاں پہ آپ کو نظر آئے گی اب میں نے ون پریس کیا ون ہائی لائٹ ہو گیا پھر سے دیکھیں ٹو پریس کیا ٹری پریس کیا ٹھو پریس کیا اس کے علاوہ یہ موڈ کا بٹن ہے اب یوز کریں گے آپ کو ایڈیا ہو جائے گا یہ سٹارٹ کا بٹن ہے یہ سلیکٹ کا بٹن ہے تو یہ دبائیں کے تو ان میں سے آپ کو کوئی نو کوئی ڈیمو نظر آنا چاہیے جیسے میں نے سلیکٹ دبایا تو نائن بٹن جو ہے یہ ہائی لائٹ ہو گیا اس کے بعد یہ سٹارٹ میں سے دبایا ٹین بٹن ہائی لائٹ ہو گیا اب اگر آپ اس کو کلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے ساتھ سے سیٹنگز میں آئے کلیبریٹ پہ کلک کریں نیکسٹ کریں یہ وہ ایکس ایکسس اور وائی ایکسس والا ہو گیا اس کو آپ جو ہے یہ ایکسس اور وائی ایکسس کا جو ریسپانسیبل بٹن ہے وہ یہ والا ہے تو آپ اس کو جب جوز کریں گے تو یہ اس طرح آئے گا ٹینک ہے اب ڈاؤن رائٹ لیفٹ اور جب ہم اس کو کلاک وائز اور انٹی کلاک وائز بھومائیں گے تو یہ پوزیشن ہو گیا یہ کل فگر ہو گیا اب نیکسٹ کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ والا بٹن جو ہے ہم اس کو کلیبریٹ کر رہے ہیں رائٹ سائیڈ پہ جو گول بٹن ہے رائٹ لیفٹ اب ڈاؤن یہ زیٹ روٹیشن ہے اس کو آپ ڈاؤن زیٹ روٹیشن کو آپ ڈاؤن کر رہے ہیں تو یہ اس حساب سے کنفیگر ہو رہا ہے آپ اس کو فنش کریں گے تو آپ کی کنفیگریشن کمپلیٹ ہو چکی آپ اپلائی کریں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے گیم کا ڈیمو میرا جو سکرین ریکارڈر ہے وہ اس کو سکرین ریکارڈ نہیں کر پا رہا تو اس گیم کا ڈیمو میں آپ کو دیکھاؤں گا اپنے موبائل سے سٹارٹ میں آئے ہیں یہاں پہ میں نے گیم سٹارٹ کی ہوئی ہے یہ گیم ہے آف لائن پہ کلک کیا میں نے یہاں سے اسی کی پیڈ کی مدد سے پلیس سولو پہ کلک کیا پلیس سولو اور یہاں پہ آلریٹی نام دیا ہوئے کرین کیا جو بھی کلر سلیکٹ کیا یہاں سے میں آیا یہ سارے میں کی پیٹ کے بٹن سے کر رہا ہوں اب اس گیم کو جو ہے